آج وزارت خزانہ کی جانب سے ایک ریپورٹ جاری کی گئی جس کو دیکھ کر پاکستان میں بسنے والے عام پاکستانی کے مستقبل کے حالات کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے وزارت خزانہ نے ملکی کرزوں سے متعلق جو ریپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق ملک میں کرزوں کا حجم بڑھ چکا ہے وزارت خزانہ کی اس ریپورٹ کی مطابق شرح سود بڑھنے کی وجہ سے کرزوں کا حجم بڑھا ہے ڈالر کا ایکشینج ریٹ بڑھنے سے بھی مہنگائی اور کرز بڑھا ہے وزارت خزانہ کی ریپورٹ کی مطابق دسمبر دوزار بائیس تک پاکستان کا کرزہ پچپن ہزار 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 آٹھ سو رب روپے تھا جولائی تک دسمبر ڈالر کا ایکشینج ریٹ گیارہ فیصد بڑھا اور دسمبر تک پاکستان کے کرز میں مقامی کرزہ باسٹھ اشاریہ آٹھ فیصد ہے دسمبر تک پاکستان کے کرز میں غیر ملکی کرزہ سنتیس اشاریہ دو فیصد ہے جولائی تک دسمبر تین اشاریہ دو ارب ڈالر کا غیر ملکی کرزہ لیا دو اشاریہ سات ارب ڈالر واپس کیا وزارت خزانہ کی مطابق اس سال ملک میں مہنگائی کی شرح اٹھائیس اشاریہ پانچ فیصد رہے گی آئندہ مالی سال مہنگائی کی شرح اکیس فیصد رہے گی پاکستان کا پابلک ڈٹ تحال رسک پر ہے سال دوزار چھپیس تک کرزہ معیشت کے ستر فیصد سے زائد رہنے کا خرچہ ہے سال دوزار چھپیس میں مہنگائی بڑھنے کی شرح اشاریہ پانچ فیصد ہو سکتی ہے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال دوزار چھپیس تک ڈالر کا ایکسچینج ریٹ 6 فیصد مزید بڑھنے کا امکان ہے اور روا مالی سال معاشی شرح نمو 0.8 فیصد رہنے کا امکان ہے اب یہ ایک بلیٹ ہے ملک کی اکانومی کی جو بتا رہی ہے کہ وطن عزیز میں بسنے والے ایک سادہ سے پاکستانی کا مستقبل کیسا ہوگا اور ان کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا آئینے پاکستان کے مطابق پارلیمان ملک کا سب سے بڑا اور با اختیار ادارہ ہے پارلیمنٹ ہی وہ ادارہ ہے جو ملک میں موجود کسی بھی طاقتور ہوتے پر براجمان شخص کو طلب کر سکتا ہے اس کو جواب دے بنا سکتا ہے پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ اپنی اکثریت سے آئین میں ترامیم کر کے کسی بھی قانون کو بدل ڈالے پارلیمنٹ ہی وہ مشترکہ پلیٹ فارم ہے جس پر پورے ملک سے منتخب نمائندے ملک و قوم کی بہتری کے فیصلے کرے اور انیس سو تیہتر کا پہلا متفقہ آئین ہی پارلیمنٹ کو اتنا بالدس بناتا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر ہر صورت عمل درامت کرا سکے اسی آئین نے باقی تمام اداروں کی حدودوں کو یعود واضح کی ہے ہمارے ہاں کبھی صدارتی نظام رائز رہا تو کبھی زیادہ تر اختیارات وزیراعظم کے پاس رہے لیکن دونوں صورتوں میں بھی یہ دونوں عوضے ہر دور میں پارلیمنٹ کے مرہونے منت رہے ہیں پارلیمنٹ کے پاس ہی انہیں با اختیار اور بے اختیار بنانے کا آپشن موجود رہا ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں پارلیمنٹ نظام تو موجود رہا لیکن وہ کبھی با اختیار نہیں بن سکا اس کی حیثیت پہلے روز سے انتہائی کمزور رہی ہے جو نہ اپنے فیصلوں پر عمل درامت کے قابل تھی اور نہ ہی اپنے عراقین کے تحفظ کے لیے با اختیار تھی کبھی اسٹیبلشمنٹ نے آئین اور پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا تو کبھی عدلیہ نے اس کے دارے اختیار کو چیلنج کیا جب کچھ امن سکون ہوا تو خود سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے خلاف مہرہ بن کر اس کو بے توقیر کیا اس دوران جوڈیشن ایکٹووزم کے ذریعے سے بھی پارلیمنٹ کی بالا دستی کو چیلنج کیا گیا چلتے چلاتے ملک کو بریک لگائی گئی منتخب وزراء کو کبھی توہین عدالت کبھی کرپشن کیسز میں سزا سنا کر سسٹم سے باہر کیا گیا پارلیمنٹ کے بنائے گئے قوانین موتل کیا گیا تو کبھی آئین کی ایسی تشریح کی جو اسے نئے سیرے سے لکھنے کی مترادف تھی گزشتہ چند ماہ کے دوران ایک بار پھر پارلیمنٹ کے اختیارات پر شب خون بارنے کی کوشش کی جارہی ہے ان کے بنائے گئے قانون کو من چاہے بینچز سے موتل کر دیا جاتا ہے از خود نوٹسز کے ذریعے الیکشنز اور فنڈز کے اجرا کے حکمات جاری کیے جارہے ہیں پارلیمنٹ کی قراردادوں کو ملحوظے خاطر رکھے بغیر متنازع حکم نامے جاری کیے جارہے ہیں اور اول درابط دا ہونے کی صورت میں توہین عدالت کی کارروائی سے ڈڑایا جارہا ہے جس پر تاریخ میں پہلی بار پارلیمنٹ بھرپور ریاکٹ کر رہی ہے اور ہر غیر آئینی حکم نامے کا بھرپور جواب دے رہی ہے چونکہ اس بار پارلیمنٹ میں ایک متحدہ اور مضبوط حکومت موجود ہے جس نے ٹیک کر لیا ہے کہ اب کسی کو پارلیمنٹ کے اختیارات روننے کی اجازت نہیں ہے توہینی الیکشن کمیشن توہینی عدالت کا قوانین کا استعمال ہو سکتا ہے تو پارلیمنٹ جو سب سے زیادہ بائے اختیار ہے وہ بھی توہین پارلیمنٹ کا بھی ہر صورت جواب لے گی توہین پارلیمنٹ تو تاریخ میں کئی بار ہوئی لیکن اس کے خلاف شدید رد عمل ہمیں ان عیاب میں دکھائی دی رہا ہے گزرشترہ اس قومی اسمبلی اجلاس میں نون لیگ کے رکنے پارلیمنٹ نے توہین پارلیمنٹ کا اشیو اٹھایا اور بتایا کہ مسلسل توہین پارلیمنٹ ہو رہی ہے جن کو پارلیمنٹی امور میں عمل دخل کا شوق ہے وہی آ کر اسمبلی کے معاملات سنبھال لیں ہم استیفہ دے دیتے ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں تجویز دی کہ ایوان کی قرارداد کو نہ ماننے والوں کے خلاف توہین پارلیمنٹ کی کاروائی کی جائے برجیس تائر جن کا تصویب لیگ نون سے انہوں نے کیا کہا در اس کی جھلک آپ کے ساتھ نہ رکھتا ہے ہم مجھتے ہیں کہ اس ایوان کو باوکار بنانا ہے تو جو ریزولیشن یہاں سے موو ہوتا ہے پاس کرتے ہیں پرناپ نہ کہا کریں کہ موو پاس ہے کہ نہیں ہے اور اگر یہ پاس ہے اور یہاں پہ کروڑوں لوگوں کے نمائندوں نے اس کو اپروف کیا ہے جو نہیں مانتا جناب سپیکر یہ ہاؤس ریکمنٹ کرتا ہے کہ اس کے خلاف جو کنٹیمٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ موو کیا جائے برجیس تائر نے اپنی رائے کا اظہار کیا باقی تمام عرقین قومی اسمبلی نے اس کے حق میں آواز اٹھائی بلاول بھٹو اسحاق دار محسن داور سمیت تمام عرقین نے اس تجویز پر فل فال عمل کرنے کی استعدا کی بلاول بھٹو نے سپیکر سے درخواست کی کہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کا استحقاق مجروع کیا ہے قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی میں یہ معاملہ اٹھائے جائے اور توہین پارلیمنٹ کی کاروائی کی جائے پشتون تحافظ مومنٹ کے رکن محسن داور نے چیف جسٹس کو سیاسی جماعت کا کارکن قرار دیتے ہوئے کا کہ پورے ایوان پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے اور چیف جسٹس اور ساتھی ججز کو اس کمیٹی میں طلب کیا جائے وہ قراردار جو برجیس تاہیر کی طرف سے پریزنٹ کی گئی اس پر کیسا دو ٹوک موقع پارلیمنٹیرینٹ کی طرف سے آیا ذرا اس کی ایک جلق آپ کے سابقے رکھتا ہے پریچ اور پریولیج ہوا ہے جناب اسپیکر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اطارہ اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لے کہ وہ ہمیں حکم کرے کہ آئین توڑو ہمیں حکم کرے کہ پارلمان کا بات نہ مانو پہلے کام کرو پھر باپس آ کے پارلمان سے کہہ دو جناب اسپیکر یہ غیر قانونی غیر آئینی یہ جو افنسیو آرڈر ہے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے اس کو پریولیج کمیٹی میں اٹھانا چاہیے یہ ایک ایس ای میٹر تو ڈسکس ہو سکتا ہے ایک فیصلہ نہیں ہو سکتا ہم نے ایٹی وان ای کا سہرہ لیا اس کے تحت کبینہ میں لے کے کبینہ نے اپروول دے دی وہ کہتے ہیں ہم اس کو فیصلی نہیں مانتے تو سٹیٹ بینگ اس حد تک تو کر سکتا تھا آرڈر پر عمل درامت کرنے یہ نہیں کر سکتا تھا جو ان کو کہا گیا کہ آپ پیسے ریلیز کر دیں اگر پیسے مل جائے تو کہاں نوے دن میں الیکشن ہوں گے تو اس میں سیکشن سیکشن کیا کہتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن سارے جنرل الیکشن ایک دن ہوں گے جو تماشی ہم کر رہے ہیں جو اس قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں پاکستان ایک بدترین معاشی بہران سے نکل رہا ہے اس حکومت نے نہیں ڈالا یہ لیگیسی ہے پیسے حکومت کی آخر میں میں یہی کہوں گا کہ جو پریولیج موشنز یہاں سے پریولیج کمیٹی کو میرے خال میں گرہ پارلیمنٹ کو ہی کمیٹی آف تا ہول ڈیکلیئر کر کے وہ اب حکومت اس بار اپنے موقع پر کس طرح ڈٹ گئی ہے ذرا عرفان قادر صاحب کو سن جو آج ہو رہا ہے وہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے موررخ اس تاریخ کو لکھ رہا ہے اور کل پتا چلے گا کہ کون تاریخ کی رائٹ سائٹ پہ کھڑا ہوا تھا آج جو کچھ ہو رہا ہے یقین ہے ایک پریسیڈنٹ ہے فیوچر کے لیے